کے لیے سزائیں تجویز ہونی چاہیے وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ ظالمانہ معاہدے پاکستان کے لیے کر سکتے ہوں جس میں پاکستان کو تباہی کے دہانے پلا کر کھڑا کر دیا گیا انیس سو چورانوے سے یہ سلسلہ جاری ہے پاکستان پیپلس پارٹی نے اس کا آغاز کیا تھا جنرل مشرف کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا پھر نون لیگ کے دور میں ہوا پھر پی ٹی آئی کے دور میں ہوا اور ان سب لوگوں نے اپنی کابیناؤں میں ایسے افراد کو شامل رکھا کہ جو خود ان آئی پی پیس سے متعلق تھے اتنا بڑا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو ان ساری حکومتوں نے کیا اور خود اس حکومت میں شامل ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس کے برائرات پینیفیشری ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر جال سازی ہو رہی ہو اور قانون کی اور روایات کی دھجیں اڑائی آ رہی ہو اور چند لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہو تو پاکستانی قوم اس کا بھگتان کیوں بھگتے گی لہٰذا ہمارا بہت واضح طور پر یہ مطالبہ ہے کہ ان کے تمام افسران کے اور حکومت میں شامل اس وقت کے لوگ جنہوں نے معایدے کی ان کے انساس منجمینوں اور پھر فارنزک آرڈٹ کیا جائے اس وقت فوری طور پر جو کام کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپریشن اینڈ منٹیننس میں گھپلے ہیں ان کو فوری طور پر پکڑا جائے پھر اس کے بعد جو کیپیسٹی ٹیسٹ ہے وہ تمام جو بھی آئی پی پیز ہیں ان کا لیا جائے پتا چل جائے کہ اصل میں کیپیسٹی کیا ہے اور چارج یہ کیا کر رہے ہیں معایدہ انہوں نے کیا کر کے رکھا ہوا ہے ایکچول کیپیسٹی کا تحیر ہونا چاہیے اور اسی طرح یہ جو آئی پی پیز انیس سو چورانوے سے چل رہی ہیں انیفیشنٹ ہو گئی ہیں ان کی پفاملز صحیح نہیں ہیں ان کے پلانٹ وہ سیدھا ہو گئے ہیں ان کو تو ختم ہونا چاہیے اس کو تو حکومت اگر قرضہ لے کے بھی کسی سے خرید لے تو اس عذاب سے تو جان چھوڑ جائے گی جس میں انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر پیسے دینے پڑتے ہیں تو ملٹیپل چیزیں ہیں جو حکومت کر سکتی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے چیزوں کو کرنا چاہے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جس طرح سے استقامت سے دھرنا دیے ہوئے ہیں اور اپنے حق کے لیے روزانہ جو ہے وہ لوگ نکل کر پڑے پہ مانے پر جمع ہوتے ہیں اس نے پاکستان کی پوری قوم کو ایک امید سے ہم کنار کیا ہے اور ہر کوئی اب یہ دیکھتا ہے کہ اس دھرنے کے کیا نتائج نکلیں گے اس کیے جماعت اسلامی کبھی بھی یہ نہیں کرے گی کہ قوم کو جو امید پیدا ہوئی ہے اس امید کو ہم توڑ دیں ہم ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے بجلی کے بل کم ہونے چاہیے یہ کپیسٹی پیمنٹ ہم نہیں دیں گے اور اضافی ٹیکسوں کا بوجھ یہ پاکستان کی قوم نہیں اٹھائے گی حکومت کو اپنی جو ہے عمرات کو کم کرنا ہوگا حکومت کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ان معاہدوں کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں پینلٹیز لگ جائیں گے اور ریکوڈک کا حوالہ دیتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ریکوڈک پہ پینلٹی کے لیے حدالتوں میں بین الاقوامی طور پر کمپنیاں گئیں تو اس کے بعد بھی ری نگوشیٹ ہوا اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا ہے اور دو بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی دوبارہ سے آئی ہے وہ کام کر رہی ہے بیری گولڈ نامی کمپنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی چیزوں میں بھی جب معاملات آ جاتے ہیں تو ری نگوشیٹ کیا جاتا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم آئی پی پیز میں ری نگوشیٹ نہیں کر سکتے اور ریکوڈک کی مثال دیتے ہیں جو کہ مثال بھی غلط ہے اور دوسری طرف پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس پائپ لائن کا جو ایگریمنٹ ہے ایران اب یہ کہتا ہے کہ ہم آٹھ نہیں اٹھارہ بلین ڈالر کی پینلٹی پاکستان پر لگ سکتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کسی حکمران نے کبھی کسی صدر نے کبھی کسی جو ہے وزیر آزم نے کسی وزیر خزانہ نے پاکستانی قوم کو یہ ڈرائیا یا امریکہ سے یہ بات کی کہ اٹھارہ بلین ڈالر ہم کہاں سے لائیں گے اگر ایران نے ایگریمنٹ کے مطابق ہم پر جو ہے وہ یہ کلیم کر دیا اس پر نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا جو آقا ہے امریکہ وہ منع کرتا ہے کہ پاکستان یہاں سے گیس سے گیس نہ لے اور معاہدہ کرنے کے باوجود اپنے حصے کا کام نہیں کر رہی پاکستانی گورنمنٹ اپروولز ہی نہیں دیتے ایک نام نے ہاتھ قسم کا اپروول دیا ہے تو اس کے بعد کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا جبکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے جو اس وقت گیس کا کرائسز موجود ہے اور ہمیں آر ایل اینجی خریدنی پڑتی ہے اور اس کا پورا بکتان پوری انڈسٹری سفر کرتی ہے پاکستانی قوم سفر کرتی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھے پیمانے پر ہیں اور اس میں جو ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اور ایک سٹاپ گیٹ ایرنجمنٹ کے لاتا ہے یہ کہ جب تک ہماری ایکسپلوریشن جو کہ ہم نے دس پندرہ سال میں برباد کر کے رکھ دی ساری حکومتوں نے وہ جب پورا سائیکل ہے اس کو متاثر کر دیا اب اس سرنو جب اس پر کام شروع ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں بھی وقت لگتا ہے جو ہمارے ایڈنٹیفائیڈ بلوکس ہیں گیس کے یا اس میں مزید ایکسپلور کرنا ہے ابھی الحمدللہ ہمیں کوارٹ میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے اچھا بڑا زخیرہ ہمیں ملا ہے جہاں ایکسپلوریشن اب شروع ہو سکتی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ اگر یہ گیس ہم نے ایکسپلور بھی کر لی تو ہم نے اس طرح کے آرلنجی کے مہادے کی ہوئے کہ اس کو بھی ہم سسٹم میں نہیں لاسکیں گے یہ ہے ان حکومتوں کی نائلی اور اس نائلی کا عذاب یہ پاکستان کی قوم کے اوپر لاکر مسلط کر دیتے ہیں